ہسن نسار صاحب یہ ہاتھ نہیں ملائے جائیں گے کیا آپ لیں گے یا پھر کچھ اور ہو رہا ہے کچھ لین اور دین ہوگا سبانک کا دھوکہ ہے روانی تو نہیں ہے دریاں میں فقط ریت ہے پانی تو نہیں ہے ہمارے ہاں مقمو کا ختم نہیں ہو سکتا اور یہ بنیادی طور پر ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں یہ دونوں صرف طریقہ واردات شہری اور قبائلی کا وہ فرق ہے اور دوسری بات میں آپ کو خبر دے رہا ہوں صحیح ہو چکا ہے اگلی حکومت کس کی ہوگی اعتماد میں فضل الرحمن وہ کیا وہ اسپندیار بغیرہ ان کو لوپ میں لیا جائے گا اور ساری باتیں ایم کی ایم کی مان لی جائیں گی یہ پورے کا پورا پیکج مورل ایسی ہے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے تفصیلات باقی ہیں اور ایک بات اور میں ارس کر دوں کہ یہ لوجیکل بات ہے ایک طرف حوام اور عمران کھڑا ہوگا مجھے نہیں پتا بنتا کہ ہے دوسری طرف یہ سارے پولٹیکل گینگسٹرز جو ہیں وہ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کچھ دیر یہ آنکھ میں چولی چلے گی اس کے بعد چور سامنے آ جائیں گے چور پکڑے جائیں گے اس کے لئے وہ تو کوئی رسطہ ہے ہی نہیں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں یہ سوچنے میں کہ ہاتھ نہیں ملائیں گے فلانہ نہیں کریں اور باپ بیٹا مل کے کھیل رہے ہیں یہ بھی وہ پتہ نہیں ہے آپ کہ نے باپ بیٹا 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 کھاپ کر رہے ہیں جس نے کہا ہے نہیں وہ ہاں کہ بلاول تو یوں ہے اور یوں نہیں ہے تم بے وکوف ہو تمہیں اکل نہیں ہے بلاول تو باپ کے ساتھ انڈرسٹیننگ دونوں کھیل کھیل رہے ہیں اور مور ایلیس یہ فیصلہ ہو گیا ہے اگلی حکومت کا بھی تیہ ہو گیا ہے مزدر صاحب حسن عصار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بارگیننگ ہو رہی ہے تو مشترکہ دشمن تو ان سب کا عمران خان ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو کیا یہ واقعی سب کچھ پلان ہو گیا عمران خان کرنے دیں گے سب کچھ اگر ایسا ہو رہا ہے کیا وجہ ہے یہ جو کہاں جا رہا ہے اس کے بیچے دیکھیں زرداری صاحب کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ آنے والے سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں جانے والے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آنے والا ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا اور دوسرے یہ کہ اگر زرداری صاحب اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا جھگڑا جہاں ہوا ہے اور اگر ہوا ہے تو میں اگر میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا تو ایک تو پارٹی تقسیم ہو جائے گی دیکھئے اس وقت پنجاب پیپلز پارٹی کا یہ عالم ہے کہ اگر زرداری صاحب نے ایک ہاتھ ملایا نواز شریف صاحب سے تو ان کے جتنے رہے سہے بھتھ ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کے وہ سب ٹوٹ جائیں گے اور یہ بات تیہ ہے کہ انہوں نے یہ بازابتہ طور پر باقاعدہ یہ بات کی ہے کہ کچھ نے کہا کہ ہم کنارہ کش ہو جائیں گے چھوڑ دیں گے سیاست اور کچھ نے اپنے آپشنز کھلے رکھیں تو زرداری صاحب کے پاس اپشن کوئی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ میاں صاحب سے ہاتھ نہ ملائیں اور اس کے بعد جب الیکشن ہو اس کے بعد کی صورتحال دیکھی جائے گی تو یہ بلکل بلکل حسن صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بارگین چل رہی ہے اب اس بارگین میں الٹیمیٹ وینر کون ہوگا مزہ صاحب بارگینی کو اپشن آپ لے رہے ہیں